سبسکرائب پر چینل اس میں ہم نے سے پہلے خطوت نویسی خلاصہ نویسی اشتہار نویسی اور مضمون نویسی دیکھے تھے آج ہم کہانی نویسی سیکھیں گے واقعہ یعنی کہانی نویسی اس کے اہم نکات کیا ہے کہانی کیسی بنتی ہے کہانی کی ابتدا کر کے مکمل کرنا ہے ایسا سوال آئے گا یا دوسرا کہانی کا اختتام دے کر اسے شروع سے لکھنے کے لئے کہا جائے گا تیسرا اہم نکات کی مدد سے کہانی مکمل کرنا ہے یا پھر کہانی کے مرکزی خیال کے مطابق کہانی مکمل کرنا اس طریقے کے سوال آتائیں گے آج ہم تیسرا اہم نکات کی مدد سے کہانی مکمل کرنا اسے دیکھیں گے کہانی کے عزت کون کون سے ہے پہلے سے سمجھ لیجئے کہانی کیسی لکھی جاتی ہے بیان پہلا ہے کہانی میں واقعات کردار اور مقامات یعنی مناظر کا بیان ہونا چاہیے دوسرا وسط اور پھیلا اور کم از کم بیس سطرے لکھیں تیسرا گفتگو اس میں کچھ مقالمیں یعنی فطری چھوٹے اور واضح ہونے چاہیے اور اس کے بعد کہانی زمانے ماضی میں لکھیں پانچوں نکتہ ہے کہانی کی تقسیم کم از کم تین پیرگراف میں کہانی لکھنی چاہیے اب دوسرا اس میں نکتہ ہے طرز بیان یعنی کہانی کے زبان آسان فطری اور رواہ ہو علامات رموز و آخاف اس کا استعمال محابروں اور کہاوتوں کا استعمال کریں تیسرا آغاز اور اختتام کہانی کا آغاز اور اختتام مختصر اور دلچسپ ہو چوتھا انوان یعنی کہانی کے مواد سے متعلق مختصر ہو اور آخر میں سبق کے سبق یا نصیحت آخر میں ہمیں لکھنا چاہیے چلے سوال ہے نکات کی مدد سے کہانی مکمل کیجئے سوال دیا گیا ہے نکات دیئے گیا ہے ایک دودھ والا دودھ میں پانی ملا کر بیچنا دولت مند گاؤں کیلئے روانہ ہونا راستے میں ندی پانی پینی کیلئے جانا سامان سفر رکھنا درخت پر بندر بندر پیسوں کی تھیلی یا بیگ لے جانا دودھ والے کا بندر کو پتھر مارنا بندر کا پیسے یعنی نوٹ پھینکنا کچھ نوٹ زمین پر اور کچھ پانی میں دودھ والے کا سوچنا پانی کا پیسہ پانی میں چلے اس کا جواب ہے لالچ بری بلا ہے یہ عنوان دیا ہے پونے شہر میں گنیش نام کا دودھ والا رہا کرتا تھا وہ دودھ کا کاروبار کیا کرتا تھا اسے جلد از جلد دولت مند بننا تھا اسے ایک ترکیب سوجی اس نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنا شروع کیا کچھ لوگ اس کے پتلے دودھ کی شکایت کرنے لگے گنیش بہانے بنا کر ان لوگوں کو سمجھا دیا کرتا اس طرح وہ جلد دولت مند بن گیا ایک مرتبہ گنیش اپنے گاؤں گووند پور جانے کیلئے تیاری کر رہا تھا اس نے دودھ کی کمائی سے کمائی ہوئی ساری دولت ایک تھیلی میں یا بیگ میں ڈال لی اور اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑا بس سے سفر کرتے ہوئے وہ اب گاؤں کے لئے پیدل روانہ ہوا آگے بس نہیں جا سکتی تھی راستے میں وہ ندی کے خریب پہنچ گیا تھا تھوڑا آرام کر سکتے ہیں اس نے سوچا اس نے سامان سفر اور پیسوں کا بیگ ایک درخت کے نیچے رکھ دئیے اور پانی پینے ندی تک گیا واپس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ بندر اس کے بیگ لیے درخت پر بیٹھے ہیں یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا گنیش کو بندروں پر بہت غصہ آ رہا تھا اس نے غصے میں بندروں پر پتھراؤں شروع کر دیا بندر بیگ سے نوٹ اور نوٹ کی گڑیاں نکال کر پھیکنے لگے گنیش حیران پریشان ہو گیا گنیش اپنے پیسے اور نوٹ بچانے کی کوشش کرنے لگا کچھ نوٹ زمین پر اور کچھ پانی میں گر گئے تھے کچھ پانی کے ساتھ بہے جا رہے تھے تبیز کو سمجھ میں آیا کہ پانی کا پیسہ پانی میں ڈوب رہا ہے معلوم ہوا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی لالچ بری بلا ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ